مالی اور معاشی اسودگی مالی اور معاشی اسودگی خود بخود حاصل ہو جائے گا اس لیے ہمیں اپنی توجہ پیسے کمانے پر نہیں رکھنی بلکہ ہمیں صرف پہلے چار اہداف کا حصول ممکن بنانا ہے جس کے نتیجے میں دولت خود بخود آپ کے پاس ہوگی ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پانچوں اہداف آپس میں باہم مربوط ہیں ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ یہ سب کس طرح ہم آہنگ ہو کر آپ کی زندگی کو کمیابی سے ہم کنار کرتے ہیں لوگ زندگی میں کمیابی کو الگ الگ میعیار پر پرکھتے ہیں لیکن ان پانچ اہداف کا حصول آپ کو مجھ کو ہم سب کو حقیقی کمیابی کا احساس دلائے گا یہ پانچ اہداف جو میں نے بیان کیے ذہنی اور جذباتی اسودگی تندرستی اور جسمانی صحت اللہ اور بندوں سے تعلق پیشاورانہ اور کرباری کمیابی مالی اور معاشی اسودگی